ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر اکیڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں کورل ڈرا کے اندر کہ ہم پکچر کو چند ایک سیکنڈز کے اندر چند ایک سیکنڈز کے اندر کس طرح سے ان کو ڈیفرنٹ پارٹ میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جس طرح پزل گیم بغیرہ ہوتی ہم خود اپنے گھر میں یہ کریئٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ یہ میں پاس ایک تصویر تھی میں نے اس تصویر کو یہاں پہ مختلف فیصوں میں تقسیم کروا دیا تو اسی طرح سے ہم یہاں پہ خود بھی کسی پکچر کو چند ایک سیکنڈز کے اندر مختلف فیصوں کے اندر ڈیوائیڈ کروا سکتے ہیں پزل گیم بغیرہ بنانے کے لئے تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کی اس ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ آپ نیو لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے کیونکہ آپ کے ایک لائک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر تو ساتھ سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں میرے پاس یہ تصویر یہاں پہ بنی ہوئی تھی میں اس کو ایک سائٹ پہ کر لیتا ہوں اور میں نے یہاں پہ ٹوpath پہ آنا ہے ٹوpath پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹوز باکس کے اندر آپ نے سرچ کر لینا ہے گراف پیپر کو ٹیبل کو نہیں گراف پیپر ٹیبل میں فرق ہے آپ نے گراف پیپر کو آپ نے سرچ کرنا ہے یا کی بورڈ سے آپ ایک تصویر کو کتنے حیثوں میں تقسیم کرنا ہے وہ آپ یہاں پہ درج کریں گے جیسے اگر ہم 3x3 کا ٹیبل بناتے ہیں جس میں تین کولم تین روز ہم سیلٹ کرتے تو اس میں نائن سیلز بنیں گے یعنی کہ آپ کی تصویر نو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اگر ہم فور بے فور کا بنائیں گے تو یہ سکسٹین حصوں میں یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گے تو فیلال تھری بے تھری کا میں یہاں پہ ایک گراہ پیپر کر رہا ہوں اور کنٹرول کے ساتھ آپ نے گراہ پیپر کو اس طرح سے آپ نے ڈیزائن کرنا ہے تاکہ تمام سیلز ایک جیسے بنیں کنٹرول سے کلک کرنے سے اگر آپ کنٹرول پریس نہیں بھی کرتے تب آپ پک ٹول پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ آپ کو ویٹھن ہائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے پک ٹول پہ کلک کرنے کے بعد اور گراہ پیپر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے اسے سائز دے دیا فرس کیجئے کہ ٹو بائی ٹو کا اور انٹر پریس کرتے ہیں ٹو بائی ٹو کا میرے پاس سائز بن چکا ہے تو یہاں پہ تھری بائی تھری کا سائز بھی آپ نمبر سے آپ دے سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے پکچر کو لے کے آنا ہے پکچر دیکھیں یہ ہمارے پاس یہاں پہ آ چکی ہے تو پکچر دیکھیں یہاں پہ آپ نے اس طرح سے ایڈجسٹ کرنی ہے اب اس کے بعد اس پکچر کو ہم یہاں پہ اتنا ہی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ باقی حصے کو ہم یہاں سے ریموف کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پکچر کے اوپر کلک کرنا ہے یاد رکھے گا graph کے اوپر نہیں click کریں گے picture کے اوپر click کریں گے graph paper پہ آ کر آپ نے اس کو اس طرح سے آپ نے یہ select کر لینا ہے crop tool کی مدد سے اور اس کو آپ یہاں پہ double click کریں گے تو اس آپ کا crop ہو جائے گا آپ دیکھیں picture آپ کی اتنی حصے میں crop ہو چکی ہے اب آپ نے اس کے اندر آپ نے اس کو adjust کرنا ہے تو اس کے لیے ساتھ سے پہلے آپ right click کریں گے اور convert to curve کریں گے یا control q press کر لیں گے جلدی سے پھر آپ نے picture پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے object پہ آنا ہے اگر آپ پاس latest version ہے تو آپ کو power clip یہاں پہ ملے گا object میں اگر کوئی old version ہے تو وہ effect میں آپ کو ملے گا تو object پہ ہم آئیں گے power clip پہ آئیں گے place inside frame پہ click کریں گے اور یہاں پہ click کریں گے دیکھیں ہمارے پاس picture یہاں power clip ہو چکی ہے تو یہاں پہ white color کی اوپر ہم right click کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ outline بھی white color کی آ چکی ہے f12 press کرتے ہیں tap کا استعمال کریں یہاں پہ نیچے یہاں width میں آ جائیں اور یہاں پہ ہم size درج کر رہتے ہیں 1.5 اور ok click کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے اس کو right click کرنا ہے ungroup پہ click کرتے ہیں یہ دیکھیں picture آپ کی مختلف حصوں کے اندر divide ہو چکی ہے تو اس طرح سے الگ الگ اس سے آپ یہاں پہ بنا کر اس کو آپ print کریں اور اس کے بعد بچوں سے کہیں کہ اس کو دوبارہ سے جوڑ کے دیکھیں تو اس طرح سے آپ ایک اچھی سی game آپ گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا lecture جسے میں نے آپ کو پڑھایا کہ آپ چند ایک seconds کے اندر چند ایک clicks کی مدد سے آپ کس طرح سے ایک picture کو آپ divide کر سکتے ہیں امید ہے آج اس lecture میں ضرور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگئے تو اسے like کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کیجئے ملتے ہم next lecture میں تب تک کے لیے good bye